اسلام علیکم دوستو آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی نے جو دومیسٹک ورکر ایکٹ 2019 نکالا ہے وہ کیا ہے اور اس سے اس ملک کے کس اس نچلے طبقے کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے جس کو ہر حکومت نے اور ہر سرکاری اردارے نے نظر انداز کیا ہوا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم سوشل سیکیورٹی منیجمنٹ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نہایتی اچھا اور مصبت قدم اٹھایا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دومیسٹک ورکر ایکٹ 2019 کیا ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے تو میں وہ شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں اس چیز کی بہت ہی تعریف کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے طبقے کے لیے ہے جس کو ہمیشہ حکومت نے اور سرکاری داروں نے نظر انداز کیے رکھے سوشل سیکیورٹی میں ان اصلاحات کے بعد جو گھریلوں ملازمین ہیں وہ اب سوشل سیکیورٹی سے ریجسٹرڈ ہو سکیں گے اور وہ بھی باقی ورکرز کی طرح سوشل سیکیورٹی سے تمام فوائد حاصل کر سکیں گے تی بی سہولیات اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور بہت سی ایسی چیزیں جیسا کہ ورکرز ویلفیر فنڈ سے بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں یہی سوشل سیکیورٹی سے ریجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ ورکرز ویلفیر فنڈ سے بھی ڈیتھ گرانٹ، میریج گرانٹ، سکولرشپس یہ چیزیں اس قسم کے فوائد حاصل کر سکیں گے اور ہم دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جلد ہی ای او بی آئی بی ایسی اصلاحات لے کر آئے گا تاکہ یہ گریلو ملازمین اپنی ملازمت کرنے کے بعد ایک پینشن جیسے فائدے سے بھی مستفید ہو سکیں گریلو ملازمین کی سوشل سیکیورٹی سے ریجسٹریشن کا تمام پروسیجر ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ابھی دکھائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی سب سے پہلے آپ نے گوگل پلی سٹور اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ سرچ کرنا ہے پیسی دوسرے نمبر پہ آپ کو اپلیکیشن نظر آلی ہوگی ڈومیسٹک ورک ریجسٹریشن یہ آپ نے انسٹال کرنی ہے میرے پاس تو انسٹال ہوئی ہوئی ہے اس لیے یہ اوپن کا آپشن دے رہا ہے میں اس کو اوپن کرلوں گا یہ لوکیشن مانگے گا لوکیشن آپ آن کر لیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سکرین پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر آ گیا ہے اس کا یوزر نیم پاسورڈ لوگن اور لوگن ایس گیسٹ آپ سب سے پہلے اس کو لوگن ایس گیسٹ کریں یہ نئی سکرین اوپن ہوگی ہے یہاں پر یہ ریجسٹریشن فارم دے رہا ہے اور لوگ آرڈ کا اوپشن دے رہا ہے جیسے یہ ریجسٹریشن فارم اوپن ہوگا اس کے اندر یہ آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوگا جو آپ نے فیل اپ کرنی ہوگی اس میں ایمپلائر نیم آپ کا آئی ڈی کارڈ پنٹیکٹ نمبر سین ایسی ایڈرس وغیرہ دینا ہوگا اور آپ کو کوئی ورکر ایڈ کرنا ہے تو نیچے یہ اوپشن آرہا ہے ایڈ ڈومیسٹک ورکر اس پہ آپ اوپن کریں گے یہ ایک اور فارم دے گا جس میں آپ ورکر کی اپنے جو آپ کے پاس کارکون ہے اس کی آپ نے تفصیلات اس کے اندر تمام لکھنی ہے اس کے سین ایسی کی فرنٹ کی کاپی اور بیک کی کاپی بھی اس میں آپ اٹیچ کریں گے ساتھ اس ورکر کی ایک تصویر بھی آپ لگا کے اس کو سیف کر دیں گے جب آپ اس کو سیف کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ ادھر سکرین پہ سارا ڈیٹا اس کا شو ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے ابھی میں نے کچھ فیل اپ نہیں کیا اس وجہ سے یہ سبمٹ کا اپشن میں نہیں کر پاؤں گا سبمٹ کدر جب ہی آپ سارا پروسیجر کر لیں گے تو آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسورڈ مل جائے گا سوشل سیکیورٹی کے طرف سے اس طرح پھر آپ اسی پروسیجر میں اور بھی ورکرز ایڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ربطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں